اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج ایک مرتبہ پھر ایک نئے اور بہت ہی اہم ٹیسٹ کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے پیپ ٹیسٹ جسے پیپنکلو ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے اور جسے پیپ سمیر بھی کہا جاتا ہے ڈیر ویورز ایک شورٹ سا کانسٹ میں آپ لوگ کو دوں گے تاکہ آپ اس ٹیسٹ کے مطلق جان سکو کہ یہ کس لیے ہوتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شورٹ سی ویڈیو ہے تو تھوڑا سا ٹائم اگر آپ اسے دے دیں تو آپ کمپلیٹلی اس کے بارے میں جان جاؤگے تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں پیپ ٹیسٹ یا پیپ سمیر کو ڈیر ویورز جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے تو اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ پیپ سمیر پیپ ٹیسٹ یا پیپینکولو ٹیسٹ ہے کیا تو ڈیر ویورز یہ ایک پروسیجر ہے اور اس میں سلائیڈز بنائے جاتے ہیں اور پھر اس سلائیڈز کی سٹیننگ کی جاتی ہے مختلف قسم کے پولیکرومیٹک ڈائز یا کلرز کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے سیلز کو ٹیشوز کو ابزرف کیا جاتا ہے اور اس کی بیسس پر کہا جاتا ہے کہ پیشنٹ میں کینسر ہے یا نہیں ہے یا کوئی انفلامیٹری کنڈیشن ہے تو نورملی اور زیادہ تر یہ ٹیسٹ بہت زیادہ مشہور ہے اور جانا جاتا ہے سروائیکل کینسر کی تشخیص کے لیے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے جو سروائیکل کینسر ہے فیمل میں تو اس کی تشخیص بہت آسانی سے ہو سکتی ہے اور اس میں فیمل کے ویجائنے کی طرح سروک سے سیکریشنز کو لیا جاتا ہے یا سیلز کو لیا جاتا ہے سکریپنگ کی طرح اور پھر اس کی سلائیڈز بنائی جاتی ہیں اور پھر اس کی سٹیننگ کی جاتی ہے اور پھر مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ملگننٹ سل موجود ہے یا نہیں موجود تو ڈیر بیورز یہ پیپ ٹیسٹ جو ہے یا پیپ سمیر یا پیپنکلو ٹیسٹ یہ بہت زیادہ مفید ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر وقت پر ہم یہ ٹیسٹ کر لیں ایک فیمل کے لیے تو ہم اسے بچا سکتے ہیں سروائیکل کینسر سے اور اگر وقت پر یہ ٹیسٹ ہو تو ٹریٹمنٹ بھی اگر وقت پر شروع ہو جائے تو بہت جل سروائیکل کینسر سے جو چھٹکارہ ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو موسٹی فیمل میں سروائیکل کینسر بہت عام ہوتا ہے اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیومن پیپیلوما وائرس جو کہ موسٹی سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ایک ڈیزیز ہے جو کہ سرویکس کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے دیر بیورز یہ ٹیسٹ سروائیکل کینسر کے لیے مخصوص ہے لیکن اگر جسم کے کسی اور حصے میں بھی کینسر ہو فور اگزمپل اورل کینسر ہو سٹمک کینسر ہو بریسٹ کینسر ہو لنگ کینسر ہو یا اگر کیڈنیز کینسر ہو تو اس کی تشخیص میں بھی ہم پیپ ٹیسٹ سے مدد لے سکتے ہیں اور جو ڈائز یوز ہوتے ہیں اس پیپ ٹیسٹ میں اس سے ہم مدد لے سکتے ہیں اور ان کینسر کی تشخیص بھی ہم کر سکتے ہیں پیپ ٹیسٹ کی بدولت دیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ پیپ ٹیسٹ کے لیے پیپنکولو ٹیسٹ کے لیے یا پیپ سمیر کے لیے جو نمونہ ہے وہ کیا لیا جاتا ہے تو نورملی جو فیمل کی وجائنا ہوتی ہے تو اس سے ایک ٹرینڈ گائناکولوجسٹ یا فیزیشن یا ایک ٹرینڈ نرس وجائنا کی تھرو سیمپل لیتی ہے سروک سے سیکریشنز لیے جاتے ہیں یا سیلز لیے جاتے ہیں سکریپنگ کی مدد سے اور پھر اس سیکریشن ان سیلز سے سمیرز بنائے جاتے ہیں اور پھر ان سمیرز کو بیجا جاتا ہے ہسٹو پیتالوجی لیب میں یا سائٹولوجیکل جو لیبز ہوتی ہیں وہاں پر بیجا جاتا ہے اور اس لیے بیجا جاتا ہے تاکہ ان سلائٹز میں سائٹولوجیکل انالیسز ہو اور پتہ لگایا جا سکے کہ پیشنٹ میں سروائیکل کینسر ہے یا نہیں ہے یا کوئی اور کینسر ہے یا نہیں ہے کیونکہ سیلز کی مورفولوجی ٹیشو کی مورفولوجی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے مائکروسکوپ کی ثرو اور پھر جو علاج ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے دیر ویورز ابھی میں بات کروں گا کہ اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم مائکروسکوپ کی ثرو ملگننٹ سیلز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ملگننٹ سیلز کون سے ہوتے ہیں وہ سیلز ہوتے ہیں جو کینسرز کاز کرتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کینسر ہوگا بعض اوقات انفلامیٹری چینجز بھی ہوتی ہیں تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم انفلامیٹری چینجز کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں جو کہ ٹیشوز میں ہو رہی ہوتی ہیں یا ہوئی ہوتی ہیں تو اگر انفلامیٹری چینجز ہیں تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ اگر ٹائم پر ہو تو وہ انفلامیٹری چینجز بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار کینسر ہوگا بلکہ کوئی انفلامیٹری کنڈیشن کی وجہ سے بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس ٹیسٹ کے مدد سے انفلامیٹری کنڈیشنز کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو تیسرا جو مقصد ہے اس ٹیسٹ کا وہ یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو کینسر تھا اور اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے یا ریڈیشن تھرپی سٹارٹ ہو گئی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد جب ٹریٹمنٹ ہونے کے کچھ ٹائم بعد ہم یہ ٹیسٹ دوبارہ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جو کیمو تھرپی ہوئی ہے جو ریڈیشن تھرپی ہوئی ہے تو وہ کامیاب ہے یا نہیں تو کیسے ہمیں پتا چلے گا جو انفلامیٹری چینجز تھی جو ملگنٹ سیلز سے وہ ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ ٹیسٹ بہت زیادہ مفید ہے فنگل، وائرل اور پیراسیٹک انفیکشن کی تشخیص میں بھی کہ جو نمونہ لیا جاتا ہے پیپ ٹیسٹ کے لیے اس نمونے میں ہم مایکروسکوپ کی طرح دیکھ سکے کہ کوئی فنگل، پیراسیٹک یا وائرل انفیکشن تو موجود نہیں ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی ہب ویت کامران اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ